گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے طرح نے آتے نہیں ہے ہم کو قصے نئے پرانے آج آدمی انٹرنیٹ چالو کر کے کیا چالو کرتا ہے بھائی یوٹیوب چالو کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی ٹاپک ڈالتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے اوپر نیچے کر کے کہ سب سے زیادہ ویو کس کا ہوا ہے سب سے زیادہ دیکھا کس کو گیا ہے سب سے زیادہ کس کے اوپر لائک ہے سب سے زیادہ کس چینل کے اوپر سبسکرائبرز ہیں اس کے بعد وہ تیہ کرتا ہے کہ یہی ہے معتبر اسی کو سنو اب چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ فاجر ہو اور چاہے وہ عقیدے کا منحج کا فساد رکھنے والا بیدتی ہو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور آپ جب کہیں گے تو آپ کے سامنے حجت بھی وہ وہی کرے گا دلیل بھی وہی پیش کرے گا لیکن یار سنتے تو بہت زیادہ ہیں اس کو ہے بہت فیمس جہاں دیکھو اسی کی ویڈیو جہاں دیکھو اسی کی ویڈیو جہاں دیکھو اسی کا فتوہ میرے بھائی مارکٹنگ کا دور ہے کیا کریں گے آپ مارکٹنگ کا دور ہے سنتیں چھپی رہیں گی بیدتوں کا دور دورہ ہو جائے گا ایک زمانہ آئے گا جب بیدتوں کو اتنا زیادہ رواج دے دیا جائے گا کہ سنتیں ناپید ہو جائیں گی بیدتیں ان کی جگہ لے لیں گی اور بیدتیں سب کریں گے اللہ ماشاءاللہ اور اگر کوئی نہیں کرے گا چھوڑ دے گا تو تانہ دیا جائے گا کہ لوگوں نے سنت کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن نبی کی حدیث کا ترجمہ میں کر رہا تھا آپ سے اس بیدتوں میں سے اگر کسی چیز کو لوگ کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ تانہ دیتے ہوئے کہیں گے کہ سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے مارکٹنگ گدور ہے لوگ پیسے دے دے کر کے مارکٹنگ کر رہے ہیں ہمارا ہی نام اوپر رہے ہیں ہمارا ہی چینل اوپر رہے ہیں ہمارے ہی لائک کرنے والے دادا رہے ہیں فلا رہے ہیں کیا کریں گے آپ آپ ایک گھنٹے کی ایک گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں لوگ ایک گھنٹے میں نہ جانے کتنے فلسفے بیان کر کے لوگوں کے درمیان عام کر دیتے ہیں ہمیں نہیں طاقت ہم نہیں بیان کر پاتے ہم نہیں عام کر پاتے لیکن شیطان مدد کرتا ہے ان کی گمراہیوں کے پھیلانے میں بیدات کو عام کرنے میں اور ہوتا یہ ہے کہ وہی چیزیں عام ہو جاتی ہیں